السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے کہ آپ سب خرد سے ہوں گے آج کے سعودین امہ میں دو سے تین اہم ٹاپک آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے جو ٹاپک ہے اس ہفتے میں سولہ ہزار چار سو اکتر غیر قانونی لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے جو اقامہ قوانین اور جو یہاں پر لیبرلا کے خلاف اور ذیکھ کر رہے تھے سولہ ہزار چار سو اکتر لوگوں کو گریفتار کیا گیا اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ اگر کیا سماحی جو اقامہ تجدید ہوتا تا تین مہینے کا کیا وہ ختم ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ گورنر مدینہ تل منورہ نے ربزان مبارک کے انتظامات کے لیے مدینہ منورہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انتظامات ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ان تین ٹاپک پر بات کریں گے آتے ہیں سب سے پہلے جو اپنا ٹاپک ہے سعودی وزارت داخلہ نے ریپورٹ جاری کیا ہے کہ اس ہفتے سولہ ہزار چار سو اکتر غیر قانونی لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے جو جس میں مختلف لوگ اقامہ قوانین کے خلاف ورزی کر رہے تھے مثال کے طور پر ان کا مہنہ ایک تھا دوسرے مہنے پر کام کر رہے تھے یا بہت سے لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو جن کے حروب تھے یا جو بارڈر کراس کر رہے تھے یہ کل ملا کے سولہ ہزار چار سو اکتر لوگوں کو گریفتار کیا گیا ہے اس ٹاپک کا مقصد سے ریپورٹ صرف یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب میں رہتے تو قانون کو فالو کریں اگر آپ کا اقامہ ٹیکنے تو ہمیشہ اپنا اقامہ ٹیک رکھیں اگر آپ کا حروب وغیرہ ہے تو وہ اگر آپ کا مہنہ پڑھائے تو وہ ختم ہوتا ہے اگر چوٹائے تو اپنے کفیل سے ضرور رابطہ کیجئے گا اس کے علاوہ آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کے طرف جو سعودی جوازات سے ٹوٹر پر کسی نے سوال کیا تھا ایک صارف نے کہ میں نے سماحی اقامہ تجدید کے لیے ایک سو پچاس ریال جمع کیا ہے کیا میرا اقامہ پھر بھی میرا اقامہ تجدید نہیں ہو رہا ہے وجہ کیا ہے اور میرا محنت سائق خاص ہے تو انہوں نے اس کو جواب دیتے ہوں یہ کہا کہ جو سماحی تجدید ہے وہ صرف اور صرف بڑے محنوں کے لیے ہے سائق خاص کا اقامہ ایک سال سے کم اگر آپ تجدید کرنا چاہتے ہیں دس مہینے تین مہینے نو مہینے چے مہینے تو وہ تجدید نہیں ہوگا یہ جتنے بھی تین مہینہ چے مہینہ نو مہینہ سماحی جو تجدید ہوتا ہے یہ بڑے مہنوں کا ہوتا ہے چوٹے مہنوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کیونکہ چوٹے مہنے ایک سال کا اقامہ جو تجدید ہوتا ہے وہ چے سو ریال میں ہوتا ہے اسی طرح یہ جو سماحی تجدید ہے تین چے نو مہینہ یہ صرف اور صرف بڑے مہنوں کے لیے ہے چوٹے مہنے اس سے مستثنہ ہے اس لئے سسٹم آپ کا وہ ایکسپٹ نہیں کر رہا اگر آپ ایک سو پچاس ریال تین سو ریال اس طرح آپ پے کرتے ہیں جانا مہنہ آپ خاص حاملی منزلی سلیکٹ کرتا ہے تو سسٹم آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ مہنہ آپ کا چوٹا ہے تو یہ بڑے مہنوں کے لیے کمرشل مہنوں کے لیے مختص ہے گورنر بدینہ منورہ نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں افتاری تراویح وغیرہ کے انتظامات کا جائز لیا گیا اور وہ انہوں نے منتظمین کو اس بات کی باور کروائی کہ تمام معتمیرین اور ظاہر جو ہے ان کے لیے خصوصی انتظامات کرائے جائے اور اللہ تعالیٰ سعودی حکومت کو اس کا اجزائی خیر دے کہ وہ حرمین شریفین کے بہترین انتظامات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حرمین شریفین اور تمام امت مسلمہ کے حفاظت فرمائے تو اسی طرح مسجد الحرام نکابت اللہ شریف میں بھی حرمین شریفین اور اس کے علاوہ رمضان مبارک اور تراویح کا جو انتظامات وہ بھی مکمل کر لیے گئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں تراویح قرآن کریم کے تلاوت عمرہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کے توفیق قطع فرمائے تو یہ دوستو آج کے کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستو کے ساتھ شیئر کیا امید ہی کہ آپ دوستو کو ویڈیو کو بسند آیا ہوگا اگر آپ دوستو کو ویڈیو بسند آیا تھا